ویلکم ٹو ماس ککس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہو میرے مدر ان لوگ کی سیکرٹ ریسپی مسالے کی مرچ کی یہ وہ مسالے کی مرچ ہے جس سے آپ کسی بھی سالن میں ڈالیں گے ہم کو دوسرے مسالوں کی ضرورت نہیں پڑے گی ہمیں زیادہ اور کوئی مسالے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے اندر سارے مسالے ہمارے ایک ہی مرچ کے اندر مل جائیں گے تو ہم صرف یہ مسالے کی مرچ ڈال کر بہت ہی بہترین سالن بنا سکتے ہیں ہم اس کو بھونے ہوئے گوشت میں ڈال سکتے ہیں جب ہمیں گوشت بھوننا ہو تو ہمیں صرف بس یہ مرچ ڈال کر تھوڑا سا جنجر گالک پیس ڈال کر بہت ہی اچھا سا گوشت بن جاتا ہے ہم اس کو ویج اور نون ویج کسی بھی چیز میں ڈال دے تو اس کا سواد بڑھ جاتا ہے تو یہاں پر ہمیں انگریڈینٹس لگیں گے ایک کلو یہاں پر سوکھی ہوئی لال مرچ جس کو ہم نے دھوپ میں چار دن اور سکھایا بازار سے لاکر سو گرام یہاں پر ہم نے لیے ہے تیز پتہ سو گرام پتھر پھول جس کو ہم بلیک سٹون فلاور بھی کہتے ہیں اور فنگی بھی کہتے ہیں پچیس گرام کھسا وہ کھوپرا لیں گے ہم آدھا کلو نمک پچیس گرام کورینڈر سیٹز یعنی سابیت دھنیا دس گرام کیومین سیٹز یعنی زیرا دس گرام کوبرا سیفرون یعنی ناک کے سر یہ بازار میں ملتا ہے ایزی لی دس گرام سٹار اینس یا ایلڈر پیری فلاور یا پھر باد یہ کپھول اور پچیس گرام لہسن دس گرام سینیمن سٹکس یا پھر دالچینی دس گرام بلیک کیومین سیٹز یا شازی را اور آدھا لٹر تیل لگے ہم جس میں ہم پیاز کو براؤن کریں گے اور یہی تیل کو آگے بھی یوز کریں گے ہم نے یہاں پر آدھا کلو پیاز لیا ہے اس کو کٹ کر کے تیل میں ہم اس کو فرائے کر رہے ہیں براؤن ہونے کے لیے جیسی وہ لائٹ براؤن کلر کی ہو جائیں گے ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں یہاں ہماری پیاز فرائے ہو چکی ہے ہم نے اس کو سٹرین کیا اس میں سے آئل نکال دیا اور پیاز کو سائٹ میں الگ رکھ دیا اب ایک کے بعد دیکھ ہم سارے انگریڈینز جو ہم دیں پتائے مسالے وہ ہم بھوننیں گے ہم کو یہ ایک نیبل سپون آئل ڈال کر بھی ہم یہ سارے مسالے بھون سکتے ہیں ہر مسالے میں تھوڑا تھوڑا آئل ڈال کے لیکن میں یہاں پر ڈرائے روست کر رہے ہوں آپ اس میں آئل بھی ڈال سکتے ہیں دونوں بھی بیسٹ آپ دونوں بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ آئل بھی ڈال کے بھون سکتے ہیں یا بغیر آئل کے ڈرائے روست مین کو کر سکتے ہیں ہمیں سارے انگریڈینز کو ون بائی ون بھون لینا ہے ہم کو اسے لائٹ براؤن کرنا ہے میڈیم فلیم پر ہی بھوننا ہے بس اس کی خوشبو آ جانی چاہیے اچھے سے جلنا نہیں چاہیے ایک بھی انگریڈینز جل جائے گا تو ہماری مرچی بلکل بھی اچھی نہیں بنے گی ہمیں سب انگریڈینز کو براؤن سے بھونتے بھونتے نکالنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ یہاں ہم سب کچھ بھون رہے ہیں یہ پتھر پھول کو بھونیں گے آپ اس میں آئل آئٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو آئل دالنا ہے تو آپ ہر چیز کو بھونتے وقت ایک ایک ٹیبل سپون آئل اس میں ڈال سکتے ہیں دونوں طریقے سے ہمارے مدرین لاغ بناتے ہیں اس کو کبھی وہ ڈرائی روسٹ بھی کرتے ہیں اور کبھی آئل ڈال کر بھی روسٹ کرتے ہیں اور بہت مزے کی مرچ بنتی ہے اس مرچ میں سارے انگریڈینز آ جاتے ہیں سارے مسالے تو ہم کو الگ سے مسالے ڈالے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کسی بھی کھانے میں ہم اس کو ایک سے دو چمچ ڈال دے تو بہت ہی اچھا سواد آ جاتا ہے یہاں پر ہم کو مرچ کو بھی بھوننا ہے مرچ کو بھونتے وقت میرا کیامرا آف تھا تو وہ اس میں شوٹ نہیں ہوا میں یہاں آپ کو 1 kg کی ہی بتا رہی ہوں ریسیپی ہمارے گھر میں 6-7 kg کی بنتی ہے یہ مرچ تو میں آپ کو یہاں پر 1 kg کی ہی بتا رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ ماؤنٹ میں آپ لوگوں کو شاید قانٹیٹی سمجھ میں نہیں آئے گی اس لئے میں یہاں پر صرف 1 kg کی بتا رہی ہوں اور جب یہ مرچ زیادہ قانٹیٹی میں ہوتی ہے تو یہ گھر میں گرائنڈ نہیں کی جاتی ہے اس کو باہر کوٹنے کے لئے بھی جایا جاتا ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لئے ویڈیو میں بتانے کے لئے خاص اس کو گھر میں گرائنڈ کر کے بتاؤں گی تھوڑی مرچ ان سب کو مکس کیسے کرتے ہیں کیونکہ بہت تھوڑی سی قانٹیٹی میں باہر کوئی نہیں کوٹ کر دیگا اس لئے میں گھر میں بتاؤں گی ہم نے اس کو کیسے گھرائنڈ کرنا ہے اور کیسے مکس کرنا ہے سٹیپ با سٹیپ تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھئے اور سارے سٹیپس فولو کیجئے دیکھئے سارے مسالے بھون چکے ہیں ہمارے سارے مسالے کرسپی ہو چکے ہیں اب ٹائم آ چکا ہے گھرائنڈ کرنے کا ہم نے جتنے مسالے بھونے تھے سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے گھرائنڈ کریں گے ہمیں ابھی مرچ اور آنین کا استعمال نہیں کرنا ہے ابھی ہم صرف سارے ڈرائی انگریڈنز کو ہی گھرائنڈ کریں گے یہاں پر ہم نے مسالوں کو گھرائنڈ کیا اب یہاں پر ہم مرچ کو گھرائنڈ کریں گے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا رہی ہوں اس طریقے سے اور اب ہمیں گھرائنڈ کرنا ہے ہماری پیاز یہ گھرائنڈ ہو چکی ہے اس کو بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم کو لہسن کو گھرائنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں لہسن میں ہی ہمیں جو گھرائنڈ کیا وہ مرچ ہے وہ واپس سے ایڈ کر کے ایک اور بار گھرائنڈ کرنا ہے نمک اور تیل ڈال کر ہم گھرائنڈ کریں گے تو وہ مکس ہو جائے گے اچھے سے تو یہاں پر ہم نے جو پہلے گھرائنڈ کیا تھا اس کو دال دیا مکسر میں اور اب ہم ڈالیں گے اس میں نمک اب نمک کے بعد ہم اس کے اندر تیل ڈالیں گے اور گھرائنڈ کریں گے سٹیپ آ سٹیپ ڈالنا ہم کو تیل اب دیکھئے گھرائنڈ کرنے کے بعد کتنا اچھا پورفیکٹ اس کا کلر آ گیا ہے اور یہی مرچ اگر ہم سالن میں ڈالیں گے تو سوچی سالن کا کلر کتنا پورفیکٹ آئے گا اب جو ہمارا تیل بچ جاتا ہے وہ ہم نے جو مرچ ساری گھرائنڈ کرنے کے بعد ہم کو اس طریقے سے اس کو مکس کر دینا ہے سارا اوائل اور اچھے سے تیل کو اور مرچ کو مکس کر دینا ہے یہاں پر ہماری میٹ اس کو ایسے ہی ہاتھ سا مکس کر رہی تھی آپ چاہے تو گلاوپ سپین کر پہ مکس کر سکتے ہیں تو بس ہاتھوں سے مکس کرنے کے بعد وہ اچھے سے مکس ہو جاتی ہے اور بس اس کو کسی ڈرائی کنٹینر میں ایر ٹائٹ کنٹینر میں اچھے سے سٹور کر کے رکھ دے کافی سارے کمنٹس آئے تھے کہ مسالے کی مرچ کیا ہوتی ہے تو آج میں نے اس کی ریسیپی بھی اپلوڈ کر لی اب آپ لوگ اس کو بازار سے مت خریدیے اپنے گھر میں بنائیے بہت ہی مزیدار خوشبودار مسالے کی مرچ ویڈیو اچھے لگا ہو تو لائک شیئر کیجئے موسیقی موسیقی